اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد سلمان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی بستی ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان کتنا خوبصورت نام ہے لیکن یہاں پہ درندہ صفات لوگ، گھٹیا ترین لوگ اور حوص کے پجاری لوگ یہاں پہ مجود ہیں جب تک ایسے لوگ مجود ہیں تو چھوٹی چھوٹی ننی پڑیاں، فرشتہ جیسی، انجلز بچیاں جو ہماری چھوٹی چھوٹی پیاری بچی ہیں، بہنیں ہماری وہ محفوظ نہیں ہیں اسی طرح کی ایک سٹوڑی میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں عزل جو کہ ایک چھوٹی سی ننی سی معصوم سی بچی یا ہے گیارہ سال اس کی عمر ہے جسے ابھی خود اتنی ہوش نہیں ہے کہ وہ اپنا نام بھی صحیح طرح جو ہے نا اس کو پتا نہیں ہے کہ میرا اصل نام کیا ہے ایک درندہ صفات آدمی بدبخت انسان سرفراز جس کا نام ہے وہ ان کے گھر ایک نیکی کی بہانے گھستا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے ان کے ان کی امداد کرتا ہے مطلب کہ ان کے سمان شفٹ کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے یہ لوگ دوسری جگہ سے یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں جنرل ہسپٹل کی بیک سیٹ پہ میں اس وقت موجود ہوں تو یہاں پہ ان کے ساتھ مدد کرتا ہے اور یہ بھی ان کی جو ہے ان کے نیک دل میں کوئی ایسا کوئی کھٹن نہیں تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہماری مدد کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ ایک فیملی میمبر کی طرح رہنا چاہیے اور وہ درندہ صفات جو صرف انسان اس کو میں انسان نہیں کہوں گا وہ جانور سے بھی بہتر ہے تو وہ اس چھوٹی سے ننی سی بچی کو ایک چیز کھانے کے بہانے ساتھ لے جاتا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور زیادتی کرنے کے بعد دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو قتل کر دوں گا بچی ڈڑی ہوئی سیمی ہوئی بیٹی ہوئی ہے کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی کسی کو کچھ بتا نہیں رہی اس کی ماما اس کے بکو سے پوچھ رہے ہیں بیٹا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو رہی ہو ماما کو اچانک خیال آتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کیوں اس تنی پریشان ہو رہی ہے تو وہ انہیں ہسپٹل لے کے جاتی ہے فوری تو یہ کیا ماجرہ کس طرح ہی وہ ان کے ساتھ ملا ہے کس طرح یہ ساری بات ان کے ساتھ ہوئی ہے میں آپ کو ان کی زبانی سناتا ہوں اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ وہ جو بدبخت انسان سرپراز جس کا نام آپ بتا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ملا کیسے ملا ایسے کہ گلیوں سے گزر رہا تھا اور ہم دنوں کے علاوہ ادھر کوئی ہیلپ کے لئے نہیں آرہا تھا اس کو دیکھا میں نے مینکا ہے میڈم جو ہیلپ کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا سا سمار اٹھا کے جو ہے سزوگی میں رکھوا دیں اس نے کہا جی ہنٹی جی ماں جی مینکا آچھا پھر تھوڑا بہت اٹھایا رکھا بلکن یہاں تک چھوڑ کے گیا ہے وہ اسے دیکھا گھر بار دیکھ لیا اس کے اگلے دن آیا اگلے دن پھر آیا مدد کے لئے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہونی ہے آجھے کسی چیز کی ضرورت ہونی ہے تو میں نے انٹی کو بولا کہ نہیں کسی چیز کی ضرورت ہونی ہے کہ اب ٹھائے پانی پانی تو پھلائا آنٹی میں کھولے دودھ کی میں نے کھولے دودھ کی چائے نہیں پیتے ہیں مینکا پیکھے اس کی کہتا نہیں اٹھے دودھ لے کام گھر میں بیٹھ کے چاہر وا Luckily میں بات کرے گا کیا ہے کیا نہیں ہے ماں جی نے یعنی کہ اپنی طرف سے اس کو اپنا بچہ سمجھ کے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے آؤ ہم ملکے بیٹھ کے چائے بنا کے پی لیتے ہیں جو برکل صرف اتنا بتایا گیا کہ قصور ہے قصور میں میں کام کرتا ہوں پتہ نہیں کس چیز کا تو آنٹی اگر آپ کو کس چیز سے ضرورت ہے بتائیں تو میں نے کہا نہیں مجھے بھی کس چیز کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہے گھر پہ نہیں ہنٹی آپ بتائیں کچھ کھانا لاکے دے دوں آپ کو نہیں ہب جائیں اس اوکے میری بیٹھیاں گھر میں تمہیں کسی کو نہیں مانگتی چلا گیا دو تین کے بعد پھر آیا ہے میں نے کہا چلیں بتانیں کس چکل میں آرہے ہیں ہیلپ کے لیے آرہے ہیں کیا بات ہے ٹھار سو میرا بھی ہاتھ تنگ ہے میں بیمار ہوں میڈیسنز پہ بھی چل رہی ہوں تو کچھ نہیں مجھے کیا بات تھا کہ ایسی گنونی حرکت کرے گا کہ میری چھوٹی بیٹی جو سب سے سب کی لادی ہے لادلی سب کی ہے یہ جب سے پیدا ہوئی جب سے اتنی تک ہوئی ہے دنیا اس کو پیار کرتی ہے تو میں نے کہا اس اوکے اس کے بعد میں نے اس کو بولا کہ اس اوکے بیٹی کو آپ چیز لانے دیا جلدی آؤ جب بس پندرہ بیس منٹ ہوئے ہیں دیر لگا مچھے پندرہ بیس منٹ ملے بہت ہیں تو میں نے کوئل کیا میں نے کہا کہاں ہیں آپ لوگ جلدی گھر پر ہیں اس کو کئی نیچے کا نیچے چھوٹنے چلا گیا ہے یہ اوپر اگر آگے خالیت میں نے گا اس کو یا کچھ چیز بوٹل یا چیف سن لیس کچھ لے کے نہیں دیا کہتی نہیں ماما ادھر دکھو کونسی گیم کر رہا آپ ادھر میں نے کہا اس اوکے کہاں کو کیا ہوا ہے کہتی نہیں ماما بس ایسی تھک گئی میں اس کو بتایا نہیں مجھے کہ ماں اکھر ماں ہیں پیچھا نہیں چھوڑا اب روفان دیا میں نے اس کو اور فیل ہوا کہ بخار ہے ٹیمپریچر ہے سوکے صحیح رات پر صح چپک کے سوئی ہے پورا ہگ کیا ہے اس لیم جی بڑا ہم لوگ دونوں بڑے اچھے صبح وقت ساتھ کہتی ماما ایک بات کھاؤں رہنگرچی میرے بیٹھا بولو ہر ماں اپنے بیچے کو یہ ہی سکھا ہے بچوں کو بیٹھا ہو چہے بیچی آؤں کہ ماں سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے جتنی ماں اچھی دوست ہو سکتی ہے کوئی بھی نہیں بن سکتا اسی بروسے پر میری بیچی میرے سے بات کی میں نے تھوڑا خود چیک اپ کیا انوار فلم بیٹھر نا میں فیل نہیں اچھا کیا پنہ دس سے پندہ منٹ کے اندر میں ڈاکٹرز کے پاس لگی گئے میں سیدھا پرچھی جنرل ہاؤسلل میں گئی ہوں پرچھی پہ میں نے ریپ لکھایا مجھے ڈرنی لگا کہ کون کیا کہے گا کس سے کیا بات کرنی ہے اگر آج یہ ماں یہ بات دبا جاتی تو کل وہ کسی اور کو شکایئے بناتا ایڈمن آفیس گئی ہوں ایسی ایسی بات کیا میں نے کہتا ہی نہیں یہ ڈاکٹرز کریں گی میں انتے سوکیے لیکن آپ ڈاکٹرز کو بولیے میں سو کوپریٹ کریں آپ بھی کوپریٹ کریں میں پولیس کے ایویٹنس بھوں گی اس کو میں پکرماؤں گی پولیس کے ساتھ ساتھ چلوں گی ہر لیکن ڈاکٹرز سے کہیں میں انہوں انہوں نے اس دوران کام اپنا سٹارٹ کر دیا مجھے نشہ بیش دیا کچھ بیٹھی رہی کبھی چلتی رہی کبھی ادھر سے ادھر سب مجھے دیکھ رہے ہیں اس اس ماں کو اس پہن کو بیٹی کو کیا پریشانی ایسی ہے بس تو یہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ گز رہے اس کے بعد رپورٹ آگئی ہے جو ڈاکٹرز نے اس سے رپورٹ نہیں دی انہیں کا سچی قصد غلط ہوئی ہے اور سکھا میری حالت دنیا دیکھ رہی ہوں گا اس سکھ میری بڑی بیٹی پہ آگیا کہ ان دونوں کو سمحالنا اور ملوں کو دیکھنا میں تو نیچے بیٹھی رہی تھی ناظرین دیکھیں کس طرح اس بدبخت انسان نے ظلم کیا ہے یک چھوٹی سی ننی سی بچی کے اوپر کے ماں کے پاس بولنے میں ان کی ہچکچاہ ٹھو رہی ہے ان میں ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنی بیٹی کے اوپر جو ہوا واقعہ وہ کس طرح بیان کریں ناظرین چھوٹی سی ننی سی بچی گیارہ سال کی ہے اس کے ساتھ اس عمر میں یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ آگے سے دھمکیاں دے رہے ہیں اس کی فیملی والے کہ آپ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہم اچھا نہیں کریں گے مطلب کہ آپ کا بیٹا جو چاہے وہ کر سکتا ہے چھوٹی سی ننی سی بچی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے آپ اس کو انصاف دلوانے کی بجائے اس کو سزا دلوانے کی بجائے اس کے ساتھ آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں تاکہ آپ اس کو اور شیع دے رہے ہیں ابھی تک یعنی کہ جب تک انہوں نے پلیس میں ابھی تک کی کمپلین نہیں کی تھی تو وہ جو سرپراز نامی شخص ہے ایزل کی جو بری سسٹر ہے اس کو کال کر کے کہتا ہے آؤ ہم لوگ رات کو کھانا کھانے چلتے ہیں مطلب کہ اس اس قدر درندگی کے بعد وہ پھر آگے ایک اور جو معصوم بچی ہے اس کو نشانہ بنانے کا سوچ رہا تھا تو اس کے بارے میں ہمیں تھورے سی ان کی فپو سے جانتے ہیں وہ بتائیے کہ وہ کیا ماجرہ تھا کہ جو اس کی جو بری سسٹر اس کو کال کر کے اس نے کہا کہ آؤ ہمارے نے گھر میں بتایا کہ نہیں وہ گھر کا محول دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آج اس نے بچی نے میرے سے پوچھا فپو کیا کریں میں نے کہا آپ اس کو پیار سے بلا لو گھر اس کو بالکل ضاہر نہ ہونے دو فرس جے اس کو برداشت کیا ماما کو گصہ تو بہت تھا میں نے کہا آپ نے گصہ نہیں کرنا جیسے اس کے ساتھ سلوک ہے ویسے ہی رکھو جب تک ہمیں ثابت نہیں ہو جاتا کہ بچی کے ساتھ کو چھوانی ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے جب ہمیں ڈاکٹروں نے بتایا تھا نا ہم نے پھر یہ کاروائی کی کہ ہم اس کو پکڑائیں اگر اس ظاہری بات ہے ہمیں تو اس کا گھر کا پتہ نہیں تھا اور ہمیں لڑکا چاہیے تھا اگر آج ہم اس کو چھوڑ دیتے ہو سکتا ہے آئے دن نشانب نہ آتا رہتا ہماری بیٹی کو جب بڑی کو وہ کہہ سکتا ہے تو وہ چھوٹی کو تو چھوڑے گا اور اس کی مام اب تاتھی بیٹھا ہوا پھر نیکس دے اس نے پھر اس کو فون کیا اس نے کہا اچھا میں تیار ہوتی تم آجو کھانا کھانے چاہیے پھر جب وہ آیا پھر ہمیں فون کیا گیا میں پھر آئی ہوں اپنے بیٹے لے کے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے ہاتھ وہ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نے ہاتھ پکڑے اور اس کی ماما نے خوب پٹائی کیا اس کی ساری بات ہے ماما برداشت نہیں ہوا ہم سے کہ میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے پھر ہم نے ون فائف پہ کال کر دی تھی پہلے اور ہمارے ساتھ پولیس والوں نے بھی کوپریٹ کیا ہم نے اس کا فون نہیں دیا تھا اور فون بھی پولیس والوں کے پاس ہے اور اس میں پتا چلا کہ بچی کی اس نے پیکس رکھی ہوئی ہے اور اس پہ کچھ آئی لیو وغیرہ بھی لکھا ہے اور میری پولیس والوں سے درخواست ہے وہ پیکس ڈلیڈنی ہونی چاہیے اور فون گھومنی ہونا چاہیے وہ ہمیں سبوت چاہیے اور وہ عدالت تک آپ نے پیش کرنی ہے نہیں تو پھر ہم پھر کہیں گے جی پولیس والوں پہ بھی انہوں نے کیا ہے ہم نے ان کو فون پکڑایا تھا اور وہ ہمیں فون اور وہ پیکس بھی چاہیے جو بچی کی اس نے بنائی لیے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ان کا نمبر سکرین پہ اکثر چال رہا ہوتا ہے کہ ویڈیو کے اوپر ہیلپ کے لیے تو ہم بھی اب اس کا نمبر سکرین پہ چلائیں گے اگر آپ میں سے کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے کیونکہ مات جو ہے اس وقت بچیوں کی بہت سکت بیمار ہیں اور ان سے بولا بھی نہیں جا رہا اور جو کمانے والا کوئی نہیں ہے ان کے گھر میں تو آپ ان کی مدد ضرور کریں یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور ان لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اس لنک کو وہاں تک ضرور شیئر کریں جو صاحب استطاعت ہیں جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد بھی کر سکیں اور ان کو مکمل انصاف بھی ملنا چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ایسے بدبخت لوگ ہیں جو ان کا نمبر غیر ضروری استعمال کرتے ہیں مطلب ان کو کال کر کے تنگ کرنا الٹے سیدھی باتیں کرنا تو کائنٹلی اس چیز سے گریز کریں ان کے ساتھ اس طرح کی ہر کرنا کریں پہلے ہی ان کے اوپر ظلموں کا پہار کھوٹا ہوا ہے ان کے ظلموں میں مزید اضافہ نہ کریں اور اس چیز کو ختم کریں اپنے اندر سے اپنے اندر سے جو آپ کی حوث ہے اس کو ختم کریں اور ان کی مدد کے لئے آواز اٹھائیں اور ان کی آواز بنیں اب تک کے لئے مجھے اجازت دے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ